اچھا بھی دعا کرنا ڈرتے ڈرتے جا رہا ہوں اس نے چلتے چلتے بالوں پر برش پھیرا آپ بھی شہوار نے حیرت سے دیکھا تمہارے بھی باپ ہیں بابا وہ شرارت سے کہتا ہوا باہر نکل گیا شہوار نے وضوح کر کے جلدی سے نفل پرائے نقضائے حاجت پڑھنا شروع کر دیا وقت اور ماحول سے بے نیاز ہو کر در حقیقت اس کی جان سولی پر ٹنگی تھی اس نے زہر کی نماز بھی پڑھ لی مگر جائے نماز سے نہ اٹھی جائے نماز ایک مضبوط قلعہ محسوس ہو رہی تھی لگتا تھا جیسے یہاں سے اٹھتے ہی کسی مشکل میں فنس جائے گی تو پھیر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا نبیلہ انیلہ شمائلہ کئی بار اسے دیکھ کر جا چکی تھی شام کے پانچ بجے تو اس کی ہلاک وحشت بننے لگی یا اللہ سب صبح سے گئے ہو ہیں کچھ ہو نہ گیا ہو اللہ نہ کرے وہ تو کمرے میں ہی بند ہو چکی تھی تب اس نے فیضان کی آواز سنی جو دستک دے کر کہہ رہا تھا بھابی جان باہر آ جائیے آپ کی گھر والے آگئے ہیں شہوار کی ٹانگیں کانپنے لگیں جیسی دروازہ کھولا سامنے نیلو فر کو پایا وہ ایک چنک مار کر اسے لپٹ گئی اتنا روئے ہیں کہ آپا کہ اب تو ہسی ہمارا حق ہو گئی ہے وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی لو بھئی ان کے رونے اور ہنسنے کا ڈیزائن ایک ہی ہے ایسن کی آواز قریب سے آئی شہوار نے فوراں سر اٹھا کر اس کی سم دیکھا اس نے سب کی نظری بچا کر وکٹری کا نشان بنایا اسے جیسی یقین نہ آیا وہ بھاگتی اور ڈرائنگ اگرم میں آئی تھی بگر وہاں کوئی نہ تھا وہ سب مامو جان کے پاس ہیں بھابی جان فیضان نے اطلاع دی وہ سر پر آنچل ڈالے خوف زیادہ انداز میں کمرے میں داخل ہوئی نظر اٹھانے کی حمد نہیں تھی کامتی آواز میں سلام کر لیا تھا آئی شہوار کے قریب آئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا میں آپ سے شروع سے کہتی رہی ہوں ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے آئی شہوار نے آنکھیں پہنچ کر سردار صاحب کو مخاطر کر رہی تھی کیا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا تھا تو یہ دن بھی دیکھ لیا اگر وہ ہو جاتا جو رہی بھائی اور سردار بھائی چاہ رہے تھے تو یہ دن قیامت تک نہ آتا ارتضاب احمد نے ہمیشہ کی طرح احسن اقدام کے حمایت کی جو ان سب سے کم عمر تھے بہرہ نیری جذباتیت ماں باپ کو بلکل سوٹ نہیں کرتی بچے جیتے جاکتے انسان ہوتے ہیں ذرا دیر کی جذباتیت ماں حل کو اسلام سے پہلے والی حالت میں پہنچا دیتی ہے رمیسہ نے اپن مقصوص خود اعتمادی کے ساتھ دو ٹوک ذائے کا اظہار کیا شہوار کو آئیشہ اپنے بازو کی گھیرے میں لیے بیٹھی تھی تم نے بالکل ٹھیک کہا سمینہ نے رمیسہ کی تائید کی جو جتنا خود مختار اور ذمہ دار ہوتا ہے اسے اتنا ہی پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے چلو شہوار سب کو اچھی سی چائے پلاو کیونکہ تم میزبان نمبر ایک ہو سمینہ نے شہوار کو مخاطب کیا جو ابھی تک دم بخود نظر آ رہی تھی اور ہاں احسن کو یہ ہاں بھیج دینا شہوار نے احسن کے نام پر سردار صاحب کا چہرہ دیکھا وہ اپنے مقصوص انداز میں مرتضی احمد کے ساتھ کسی مسخلے میں افتگو میں مصروف تھے اس نے باہر آ کر دیکھا دانیال نوفل فیضان اور احمر کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھے اسے دیکھ کر وہ دونوں اس کے قریب آئے اور ایک ساتھ اسے کے گلے لگ گئے مبارک ہو آپا دانیال نے بہت خوشی سے مبارک بات دی سچ اور جیت لازم و ملزوم ہے دانیال خواہ سچ کی جیت میں دیر ہو مگر اگر سچائی کے ساتھ جیت کا یقین نہ ہوتا تو صدیوں پہلے انسان اس کا نام بھی بھول چکا ہوتا پھر ہمت اور حوصلہ پیدار کرنے کے لیے کسی اور کیفیت کی تلاش شروع ہو جاتی اس نے محبت سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تم لوگ بیٹھو میں تم لوگوں کو اچھی سے چائے پلاتی ہوں نیلو فر کہاں ہے وہ اوپر بلو آپا کے پاس ہیں نائلہ ابھی بازار سے نہیں آئیں اس نے احمر سے پوچھا جو دو دن کبل ہی راہیلہ اور بیلہ کے ساتھ یہاں پہنچا تھا ابھی نہیں آئیں وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی تھوڑی دیر بعد صفیہ اس کے پاس چلی آئیں اسے گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی بہت مشکل سے مانے ہیں سردار بھائی اندر سے تو شاید مان گئے ہوں بگر آن بہت ہے وہ تو مرتزہ بھائی کی وقالت کام آئی شاید اس وجہ سے بھی نرم ہو گئے کہ اب سب لوگ ہمیرا ساتھ دے رہے تھے احسن سے کچھ نہیں کہا اور اس نے خالہ کو بغور دیکھتے میں سوال کیا کہنا کیا احسن اور احتضاء نے بہر الکائل کر لیا کہ یہ اقدام طلاق جیسے مکروف حیل سے بچنے کے لیے مجبوراں کیا گیا تھا خیر تم فکر نہ کرو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا پوس کو تسلی دے کر باہر چلی گئیں مہندی وغیرہ کا سلسلہ تو رکھا ہی نہیں گیا تھا پھر بھی نائلہ کے دو تین چکر شکیلہ کی طرف لگ گئے تھے روبی اور تمام گھر والوں کا شکیلہ خصوصی خیال رکھ رہی تھی نور بانو اس کے ساتھ تھی منظہ بھی شکیلہ کا ہاتھ بٹا رہی پھر بھی نائلہ وہاں آ کر دو تین مرزبہ دیکھ گئی تھی ریسیب کرنے تو انام علی بابر اور حیسن گئے تھے خواتین میں سے صفیہ شکیلہ اور سمینہ گئی تھی نائلہ بلال کے ساتھ آئی تھی رازی اور انام علی لون میں بیٹھے ہوئے تھے نائلہ ادھر ہی چلی آئی اسلام علیکم اور سنائیے کیسے مزاج ہیں وہ لون میں چیئر ور بڑے متمین انداز میں بیٹھ گئی بیوروکریٹ بھی آپ ہیں پالیسی ساز بھی آپ ہیں مزاج تو آپ ہی نے بنانا ہے رازی مسکر پالیسی ساز اچھے ہوں تو روشن مستقبل کے واضح امکانات ہوتے ہیں نائلہ نے مسکرا کر جواب دیا آپ کا کیا خیال ہے اینا بھائی ہم میں ہر اچھے خیال کے ساتھ ہوں انہوں نے پھر ہنس کر جواب دیا اندر نائلہ کی آمد کی خبر پہنچ گئی تو روبی اور شکیلہ دیگر مہمانوں کے ساتھ بہیں چلی آئیں اور یوں گفتگو کے آداب و انداز بھی تبدیل ہو گئے کل بارات تھی اسی حساب سے مصروفیات کا رنگ تھا نائلہ شکیلہ کے ساتھ تبادلہ خ خیال کر کے واپس آگئی تھی احسن کی طرف بارات کی آمد کے بعد اس وقت نہائید دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب اسد اپنی والدہ کے ہمراہ تقریب میں شریک ہوئے وہ نائلہ کے مدو کردہ مہمانوں میں شامل تھے احسن شہوار کو فوراں بلالایا تھا جو سر کو موجود دیکھ کر خاصی حیرانوں پریشان نظر آنے لگی تھی مگر اسے پہچان کر بہت خوشی ہوئی وقت کہ وہ ان کے رشتے داروں میں شامل ہیں اور نائلہ کے دیور ہیں پھر انہوں نے اپنے والدہ کا سب سے تعریف کروایا احسن کی والدہ سے خصوصی جذبات کے ساتھ ملا جس کے بیٹے نے اپنی ماں کو بڑی شخصیت کے طور پر متعریف کروایا تھا بابر کی والدہ مہر افروز بھی آئی ہوئی تھی جو اپنی بھابی اور حسد کی والدہ شاہ بانو کو وہاں دیکھ کر کم حیران نہ تھی حسد نے بتایا وہ تو اس دلچسپ صورتحال سے بہت پہلے لطفندوز ہو چکے تھے جب ایک کارڈ انہیں نائلہ کی طرف سے پھر وہی کارڈ احسن کی طرف سے محصول ہوا تھا شکیلہ اور نور بانو کی طرف سے خالہ بھی خصوصیت سے مدو تھی اور اب محفل میں اپنے شوشے چھوڑ رہی تھی اچھا یہ بتائیں آپ کیا پسند کی شادی کریں گے وہ بڑی تحسیب سے اسد سے مخاطب تھی ارے بلکل نہیں اس لیے کہ میں اپنے والدین کی پسند کو اپنی پسند سے زیادہ مکمل اور میاری سمجھتا ہوں پوچھ لیجی آپ میری امی سے اسد نے جان بچانے کی کوشش کی ہاں بھئی ہم خود اپنے بیٹے کے لیے بہت اچھی لڑکی کی تلاش میں ہیں شاہ بانو نے محبت سے اسد کی سمجھ دیکھا اچھا وہ جو ہری فروک پہنے ہوئے بچی کھڑی ہے نا ہمارے ہمسائے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں لڑکی بڑی قابل ہے اسے جہاز اڑھ آنے کا بڑا شوق ہے مگر خالہ میں اتنی بلندی سے گرنا نہیں چاہتا میں ساختہ کہہ کے پڑے تھے اس جملے پر بلال بھی وہیں آ چکا تھا اچھا چھوڑیں وہ دیکھیں وہ شکیلہ کی چھوٹی بہن دبلی پتلی مگر کیسی مورنی سی ہے انہوں نے انی کیلہ سے ہدایات لے رہی تھی سنہری جالی کے کرتے دوبٹے اور سل کے پائی جامے میں وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی مگر یہ تو خاصی چھوٹی ہوگی اسد میاں سے عمر میں شاہ بانو نے بھی خاصی دلچسپی سے اس کی سم دیکھا مرد سمجھدار ہو تو عورت اس کے قابل ہوئی جاتی ہے خالہ نے اپنی پٹاری سے ایک تجربہ ان کی طرف منتقل کیا اسد اتنی شد و مت سے کسی کو موضوع بنتے دیکھ کر خاص طور پر ماں کے دلچسپی کے وجہ سے اس طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے خالہ لگتا ہے یہ کیسہ آپ جیت جائیں گی بلال نے اسد کی اچھٹی نظر سے انیلا کے سم دیکھتے ہوئے پکڑ لیا تھا سب دیکھ رہے ہیں ہم پر پابندی ہے کیا وہ ہستی ہے ایک منٹ بلال نے چھٹکی بجائی انیلا جسٹے منٹ اس نے انیلا کو متوجہ کیا آخر وہ اس کی ممی کی بہن تھی وہ فوراں ان کے قریب چلی آئی جی اس کے ہاتھ میں گجرا تھا یہ وہ مالا کس کے گلے میں ڈالنے کیلئے ہے توبہ اسے ڈھیروں شرم آگئی یہ تو شہوار بھابی کے لئے دیا ہے نیلی آپا نے تم ان مہمانوں سے نہیں ملی اس جانتی ہوں جناب یہ تو نیلی آپا کی ساس ہیں اور یہ اسد بھائی ہیں آپا بہت تعریفیں کرتی ہیں مجھے بہت شوق تھا انہیں دیکھنے کا وہ بڑی سادگی سے گویا ہوئی مہر افروز شاہ بانو بلال اور خالہ کی ہسی بے ساختہ تھی البتہ بلال کی شرارت پر اسد صرف مسکرا دیا تھے آنٹی آپ کے ہاں پورا کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں بلال شاہ بانو سے مخاطب ہوا بلکل نہیں وہ بھی بلال کی شرارت سے لطف اندوز ہو رہی تھی کمال کرتی ہیں امی آپ بھی یہ یہ تو ہے ہی شریر اسد واقعی جھیم گئے تھے شکیلہ بھی ان کے پاس سا بیٹھی باجی آپ جانتی ہیں اسد بھائی کو نیلی آپا کتنی تعریف کرتی ہیں ایسی کیا خاص بات ہے آپ میں انیلا نے بھی ماحول کے لحاظ سے شوخی کا مظاہرہ خاصی سادگی سے کیا یہ تو انسان کے قریب رہنے سے پتہ چلتا ہے بلال اسی انداز میں گویا ہوا مہر افروز اور شاہ بانو ایک مرتبہ پھر زور سے ہستی اسد الگ مشکل میں پھنس گئے تھے بلو یار بری بات ہے انہوں نے فہماشی انداز میں ٹوکا انیلا اسی بے نیازی سے دوبارہ اندر چلے گی تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس آگی باجی آپ کو بانو باجی بلا رہی ہیں شکیلہ فوراں انیلا کے ساتھ اس طرف آئی جہاں نور بانو کھڑی تھی جی باجی اسے ان کا انداز خاصا اجنبی اور پرسرار سا محسوس ہوا یہ اسد کی والدہ کے ساتھ کون بیٹھا ہے نائلہ کی ساس ہیں کیا نام ہے ان کا مہر افروز تو اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح پہنچی آؤ میں تمہیں ان سے ملواؤں یہی ہیں وہ میری سہلی ارے نہیں شکیلہ کو یکدم ایک دھچکا سا لگا آؤ میرے ساتھ نور بانو اسے لے کر اس کے قریب آگئیں اسد اور بلال اٹھ کر جا چکے تھے ارے نور بانو تم واقعی او میرے خدا مہر بانو نے ایک عالم تحیر میں انہیں گلے سے لگایا تھا ہمیں تو تمہارے بارے میں سب پتا چلتا رہا تھا ہماری مجبوری تو تم جانتی تھی کہ آ نہیں سکتے تھے مگر تم نے تو کبھی پلٹ کر پوچھا ہوتا شکیلہ ایک � تک نہائید غور سے نئے سیرے سے مہر افروز کو دیکھ رہی تھی بس کیا پوچھئے اپنی سوال جواب سے فرصت نہیں ملی بھابی یہ میری دوست ہیں سکول ساتھ جاتے تھے ہم مہر افروز نے شاہ بانو سے تعریف کروایا پھر شکیلہ کے سندھ متوجہ ہوئیں بیٹھو نہ شکیلہ کھڑی کیوں ہو تمہارا کیا تعلق ہے اس گھرانے سے ویسے کبھی ذکر بھی نہیں ہوا مہر افروز نے تجسس کیا ہاں بس تعلق بھی بن ہی جاتے ہیں انام علی کی دوسری بیوی ہیں یہ وہ بہت آشتگی سے گویا ہوئیں مہر افروز تاجب سے نور بانو کو دیکھنے لگی ایسے دل پھینک تو نہ تھے انام علی یہ بتاؤ جب پل پل کی خبر تھی اس خبر پر حیران کیوں ہوئیں نور بانو بڑی اداسی سے پوچھنے لگی مجھے تمہاری خبر رہی ہے انام علی کی نہیں مہر افروز کرسی کھینچ کر نور بانو کے مزید نزدیک ہو گئی بس انہی خبروں کی وجہ سے یہ خبر بنی ہے وہ یاسیت سے بولی کھانا کھانے کے بعد آرام سے بتاؤں گی انام علی سے نہیں ملوگ میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت تو نہیں مہر افروز نے کہا اور پھر ان باتوں کا دہرانے سے کیا فائدہ سب اپنے اپنے زندگیاں اپنے اپنے انداز میں گزار رہے ہیں اور گزارنا بھی چاہیے شکیلہ انہیں مصروف دے کر اٹھ کر چلی گئی تھی اچھا تم بیٹھو اگر چل ہو تو ساتھ چلو اندر نکاح ہو رہا ہے مہر افروز اٹھ کھڑی ہوئی بھابی آپ بیٹھئے ابھی آتی ہوں میں مہر افروز نور بانو کے ساتھ چل دیں اندر آئیں تو س ساتھ مہر افروز کو دیکھ کر بری طرح چونگے اسلام علیکم مہر افروز نے اپنی حالت پر قابو پا کر عام سے انداز میں سلام کیا آپ پہچانت ہو گئے ہوں گے ویسے یہ بابر کی والدہ ہیں نور بانو نے کہا انام علی ایک دم گمسم سے نظر آنے لگے پھر یہ اکلکس پلٹ کر نبیلہ کے سمت بڑھ گئے نور بانو کو مہر افروز سے دوبارہ تفصیلی بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا وہ شکیلہ اور انام علی کے ساتھ رخصتی سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی کہ یہاں بھی بہت سے کام نپٹانا تھے میرے خیال میں اگر مہر افروز آ ہی گئی تھی تو ان سے ملانے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی کیا رکھا ہے ان سب باتوں میں انام علی نور بانو کے کمرے میں آ کر ان سے مخاطب ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی سب لوگ موجود ہیں آپ چاہیں تو انہی سے میرا جرم پوچھ سکتے ہیں میرے ہاتھ صاف ہیں ساری گواہیاں موجود ہیں وہ پہلی بار خاصی تلخی سے گویا ہوئیں مجھے کسی بھی گواہی کی ضرورت نہیں میں سب کچھ بھلا چکا ہوں وہ برہم انداز میں کہہ رہے تھے نہیں آپ نے بھلایا نہیں اگر بھلا دیا ہوتا تو میری یہ ناک سزا ختم ہوگی ہوتی